ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کے ویڈیو آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی نیوز جو اب پرانی ہو چکی ہے تین دن ہو چکے ہیں چار دن ہو چکے ہیں اس لئے چھوٹی سی ہے درائیز نیوز بہت بڑی ہے نیکسن آنرز کے لیے پرائیڈ ہے ٹاٹا نیکسون کو مل چکے ہیں گلوبل اینڈ کیپ میں فائیو سٹار جو کی پہلی انڈین مینفیکچرر کمپنی ہے ٹاٹا جس کی کار کو ملے ہیں فائیو سٹار تو کافی زیادہ خوشی کی بات ہے اور فائیو سٹار سیفیسٹ کار اور یہاں پہ سیف اور مجبوط دو الگ الگ پوائنٹ ہیں ان چیزوں کو ایک ساتھ ملائیے گا مت سمجھنے میں مجبوط ہونا الگ چیز ہے سیف ہونا الگ چیز ہے کافی گاڑیاں مجبوط ہیں بگر وہ سیف نہیں ہیں کافی گاڑیاں سیف ہیں مگر وہ مجبوط نہیں ہیں چھوٹا سا اغزامپل دیتا ہوں یہاں پہ اگر کوئی لوہے کی چیز کوئی لوہے کا گارڈر کچھ بھی اگر ایسی کوئی چیز ہارڈ ہے جو آپ سے ٹکراتی ہے یا آپ اس سے ٹکراتی ہو تو آپ کو لگتی ہے چوٹ بٹ وہیں پہ اگر بیڈ کی میٹریس ہو گدہ ہو فوم ہو ایسی کوئی چیز جو آپ سے ٹکرائے یا آپ اس سے ٹکراؤں وہ اس سے آپ کو نہیں لگتی ہے چوٹ تو ایک چیز مجبوط ہے مگر وہ سیف نہیں ہے چاہے آپ اس سے ٹکراؤ یا وہ آپ سے ٹکرائے اور دوسری چیز مجبوط نہیں ہے مگر وہ سیف ہے فوم آپ اس سے ٹکراؤ یا وہ آپ سے ٹکرائے آپ کو چھوٹ نہیں لگے گی اس لیے مجبوط اور سیف دونوں دو الگ الگ چیزیں ہیں دوسرا ہمارا آج کا مدہ ہے چونکہ میں کافی ادھا ایکسیڈنٹ پیشلے ایک ہفتے میں دیکھ چکا ہوں تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیز گاڑی چلانا جرور سیکھئے لیکن گاڑی روکنا اس سے پہلے سیکھئے تو میرے حساب سے گاڑی چلانے کو ٹرائیونگ نہیں کہتے ہیں گاڑی روکنے کو ٹرائیونگ کہتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز گاڑی کو صحیح سمیہ پہ روکنا سیکھئے چلانے کی عادت بعد میں ڈالیے ایکسلریٹ بعد میں کرنے کی عادت ڈالیے پہلے روکنا سیکھئے اور اس کے بعد ایک اور نیوز کی بھائی نے لے لیا جھنڈا جہاج فون جی ہاں میں نے لے لیا ایک جھنڈا جہاج فون اب آپ لوگ کہیں گے یہ جھنڈا جہاج فون کیا ہے تو یہ جھنڈا جہاج فون ہے بھائی فلیگ شپ فون تو فلیگ منس جھنڈا اور شپ منس جہاج تو میں نے لیا ایسوس کا جھن فون 5Z 5Z بھی اسے کہتے ہیں تو میں کافی ڈاؤٹ فل تھا کہ میں نے اپنے نارمل رین سے جو اپو اے فن ایس میں رو پاس تھا میں اس سے ابھی تک ویڈیو بنا رہا تھا اور اس میں تھوڑی سی سٹیبلائیزیشن کی پرابلم تھی تو میں چلتے پھر تے ویڈیو نہیں بنا پاتا تھا تو اس کارن سے میں نے لینا تھا ایک تھوڑا سا ہائی انڈ کا فون بات کوئی آئی فون 8 پلس یا ایسا کچھ آئی فون X کا میرا بجٹ نہیں ہے سیلیکٹ کیا پوکو کا F1 پھر اس میں کچھ اپٹیکل سٹیبلائیزیشن نہیں تھی اور تھوڑا سا مجھے کیمرے پر ڈاؤٹ ہوا تو میرے پاس جو نیکسٹ آپشن تھا OnePlus 6T وہ تھوڑا سا ہائی انڈ پہ جا رہا تھا بجٹ سے باہر تو میرے پاس آپشن بچتا تھا اسوس کا Zenfone 5Z کا تو یہ میں نے 128GB کا بائی کیا اور ان تینوں ہی فونز میں پوکو F1, OnePlus 6T اور Zenfone 5Z میں کافی زیادہ کمپیریزن کی فیچر وائز ان کے ہارڈویر وائز سوفٹویر وائز کافی زیادہ ریوز دیکھے اور اینوے میچ ڈیسیجن پہ پہنچا کہ محسوس لے لو تو اس کے بارے میں اگر آپ لوگ کے کوئی سوال ہوں تو کمنٹ باکس میں پوچھ لیے گا اس کے بعد کافی لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ ان کی گاڑیاں جب وہ اب سٹارٹ کر رہے ہیں تو جب نئی لائے تھے تو ٹھیک تھی دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے بٹھ اب اگر وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو کٹ 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 کی کافی زیادہ آواز آتی ہے اور کئیوں کی گاڑیاں سٹال کافی زیادہ کرتے ہیں یعنی کی ہلتی ہیں کافی زیادہ سٹارٹن کے ٹائم پہ تو یہ بالکل نارمل ہے سردیاں شروع ہو چکی ہیں جیسے ایسے موسم تھنڈا ہو رہا ہے انجن جیادہ کول ہو جاتا ہے جو اس میں انجن وائل ہے اس کی تھکنس بڑھ جاتی ہے گاڑھاپن زیادہ ہو جاتا ہے جو اندر پشتن وغیرہ جو روٹیٹ ہونے ہیں ان کو تھوڑا سا جیادہ جور لگتا ہے تو اگر آپ سٹارٹ کے ٹائم پہ ہلکا سا ایکسلریٹ کرو گے تو بھی گاڑی آپ کی صحیح رسپونس کرے گی کٹ کٹ کی آواز بھی نہیں آئے گی سٹال بھی نہیں کرے گی یا پھر گاڑی سٹارٹ ہوئے پانچ سات منٹ دس منٹ ہو چکے ہوں گے تو انجن جب گرم ہو چکا ہوگا انجن وائل کی جو گاڑا پن ہے وہ کم ہو چکا ہوگا نارمل پہ آ چکے ہوگی تو اس کیس میں وہ گاڑی کی سٹالنگ اور کٹ کٹ کی آواز بند ہو چکی ہوگی لیکن اگر پانچ دس کلومیٹر چلانے کے بعد بھی یعنی کہ اچھے سے گاڑی گرم ہونے کے بعد بھی اگر وہ آواز رہتی ہے یا سٹالنگ رہتی ہے تو آپ لوگ سرویس سینٹر جائیں جرور دکھائیں ادروائز کوئی ایسی بڑی پراؤلم نہیں ہے یہ سردیوں کے سائیڈ ایفیکٹ ہے تو کافی سارے سوال یہ بھی آتے ہیں کہ کیا ہم اپنی کار کا ائر فلٹر خود سے صاف کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں اور ٹاٹا ٹی آگو ٹیگور والوں کو کافی آسانی ہوگی کیونکہ میں اپنے ٹیگور کا ائر فلٹر جلدی صاف کروں گا اور اس کا پورے کا پورا ویڈیو پوسٹ کروں گا تو یہاں پہ ایک سوال اور ہے کہ سی این جی جنہوں نے لینی ہے وہ سیلیریو لیں یا پھر سینٹرو لیں تو اگر میں نے لینی ہوتی تو میں سیلیریو نہ لیکن میں سینٹرو لیتا بلکل لیٹسٹ رلیج ہے سارے لیٹسٹ فیچر ہیں سیفٹی فیچرز ہیں تو میں جاتا سینٹرو پہ آپ لوگ اپنی چوائس آف کمپنی کے حساب سے جا سکتے ہو تو جو ماروٹی کے فینس ہیں وہ لوگ سیلیریو سین جی پہ جا سکتے ہیں جو لوگ ہنڈائی کے فین ہیں وہ لوگ سینٹرو پہ جا سکتے ہیں اور جو لوگ نیوٹرل ہیں تو میرے حساب سے میں سینٹرو پہ جاتا یہ میری اپینین ہے آپ لوگ چاہے تو فالو کریں چاہے تو نہ کریں ریویو جرور کریں گاڑیوں کو چلا کے جرور دیکھیں جو بھی آپ لوگوں کو بیٹر لگے تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ دھنیواد سوال پوچھتے رہیے ویڈیو شیئر کرتے رہیے